اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ بنی اسماعیل میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے مبوض فرمایا اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ قرآن دے کر بھیجا جس میں اللہ تعالی نے پھر فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرونا بالمعروف و تنہونا عن المنکر اب تم لوگ خیر امت ہو اب تم سب سے بہتر ہو بنی اسرائیل مغضوب ہو گئے مغضوب یا علیہم ہو گئے اور بنی اسماعیل نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نسلا بنی اسماعیل تھے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کو فالو کرنے والے چاہے وہ بنی اسرائیل سے ہوں چاہے وہ کسی بھی حضرت نو علیہ السلام کے کسی بھی بیٹے کے اولاد سے ہوں کسی بھی ٹری سے ہوں ان کو فالو کرنے والے کیا ہوں گے کنتم خیر امت اب تم بہترین امت ہو اب یہ کانٹیکس جب آپ کو سمجھ آ گیا کہ بنی اسرائیل کو معذول کرنے کے بعد بنی اسماعیل کی باری آئی بنی اسماعیل میں خیر اور برکت اور اللہ کی رحمتیں آئیں اب وہ اللہ تعالیٰ کی فیورٹ امت ہو گئے تو یہ قرآن اسی طریقے سے ایڈریس بھی کرتا ہے اوپننگ چپٹر کے بعد سورة الفاتحہ کے بعد اب فوراً بنی اسرائیل کا تذکرہ آ جاتا ہے اور ان کے واقعات مسلمانوں کو بتایا جاتے ہیں اور قرآن کے ذریعے بنی اسرائیل کو بھی میسید دیا جاتا ہے کہ ہو تو تم گئے ہو معذول لیکن اگر تم اب اس میسیج کو ایکسپٹ کر لوگے اس کو مان لوگے اور جو اسلام میں داخل ہو جائے گا کلمہ پڑھ لے گا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مان لے گا وہ سلامتی میں داخل ہو جائے گا امان پائے گا اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا حقدار ٹھرائے گا اور دنیا میں بھی خیرے عمت میں سے ہو جائے گا اور آخرت میں بھی جنت کا حقدار ہوگا لہٰذا یہ سیکنڈ چپٹر بنی اسرائیل اور اس کے واقعات کا پورا ڈیٹیلڈ ایک ایک منشن کرتا ہے اور مسلمانوں کو ان کے واقعات بتاتا ہے تاکہ مسلمان وہ غلطیاں نہ کریں اس رستے پر نہ چلیں کہ جس رستے کے پر بنی اسرائیل چل کر معذول ہوئے مغذوبی علیہم ہوئے اوپننگ چپٹر نے کہا کہ اہدین السراط المستقیم سراط اللذین انامت علیہم غیر المغذوب علیہم ولو الظالین کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے رستے پر چلا جن کے اوپر تو نے انعام کیا نہ کہ ان کے اوپر جن کے اوپر تیرا غضب ہوا اور نہ ہی گمراہوں کے رستے پر یعنی بنی اسرائیل کے رستے پر اے اللہ ہم نہیں چلنا چاہتے بنی اسرائیل وہ والے جن کے اوپر اللہ کا غضب ہوا ہم ان کے رستے پر چلنا چاہتے ہیں جن کے اوپر تیرا انام ہوا اور سیکنڈ چپٹر نے بتا دیا کہ بنی اسرائیل کے ساتھ کیا کیا اہم واقعات معاملات ہوئے اور سیکنڈ چپٹر اس ڈیٹیل اور اتنا بڑا اور طویل چپٹر سیکنڈ پوزیشن پہ یعنی اوپننگ چپٹر کے فوراں بعد اس کانٹیکس میں دیکھا جائے اوپننگ کے بعد پہلا چپٹر ہے اس کو یہاں پر رکھ کر مسلمانوں کو بتا دیا گیا کہ بنی اسرائیل سے سبق سیکھنا ہے اور اس سلسلے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ترمزی شریف میں ہمیں ملتی ہے یہ حدیث نمبر 2641 2641 ہے ترمزی شریف کی جس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَأْتِيَنَّا عَلَى أُمَّتِي مَا أَتَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيل حَزْ وَنَّعْلِ بِنْنَعْلِ کہ بنی اسرائیل کے میری امت کے ساتھ وہی معاملات پیش آئیں گے مَا أَتَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيل جو بنی اسرائیل کے ساتھ پیش آئے حَزْ وَنَّعْلِ بِنْنَعْلِ اس قدر مشابہ کہ جیسے ایک چپل کا جوڑا یا جوتی کا جوڑا اس میں ایک پاؤں دوسرے پاؤں سے مشابہ ہوتا ہے میررڈ ہوتا ہے بلکل پریسائزلی میچ ہوتا ہے لیکن میررڈ ہوتا ہے بلکل سہم ہوتا ہے اسی طرح بنی اسرائیل اور امتِ محمد کا بھی معاملہ ہے اب سوال ذہن میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں تو ایک جگہ پر ایک نبی ہوتا تھا تو دوسرا نبی آ جاتا تھا ایک نبی علیہ السلام اس دنیا سے گزر جاتے تھے تو دوسرے آ جاتے تھے تو امتِ محمد میں تو ایسے نہیں ہوا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ العلماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہے یعنی کہ انبیاء کے ذریعے بنی اسرائیل کی اللہ تعالیٰ نے اصلاح فرمائی اس امت کی اصلاح اللہ تعالیٰ علم والے لوگوں سے فرماتا ہے اب علماء سے مراد یہ نہیں ہے کہ کسی بھی آپ کسی ڈگری کا نام رکھ دیں کہ جس بندے نے یہ سرٹیفیکشن کیا وہ عالم ہے آپ علماء کو خود سے ڈیفائن نہیں کر سکتے یہ قرآن کی ڈیفینیشن ہے اللہ تعالیٰ کی ڈیفینیشن ہے آپ کو چاہے جتنا بھی لگے اس کے پاس کوئی ڈگری ہے کوئی سپیسیفک کولیفیکشن ہے وہ علماء کی کیٹیگری میں ضروری نہیں ہے کہ آئے ہو سکتا ہے آپ ہی جائے علماء کون ہیں انما یخش اللہ من عبادہ العلماء وہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے وہ علم دیا ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ رب العزت سے ڈرتے ہیں علماء وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی خشیت ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ علم دیا ہے اپنی وہ پہچان دیا ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں انما من عبادہ العلماء اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء تو علماء وہ صحیح صاحبِ علم لوگ ہوتے ہیں جو ہماری امت میں اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً بھیجتا رہتا ہے لوگوں کی اصلاح کے لئے اور پھر دوسری حدیث سے ہمیں پتا یہ چلتا ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مفہوم حدیث کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سرے پر ایک تجدید کرنے والے کو بھیجتا رہے گا یعنی وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے لوگ آتے رہتے ہیں امت محمدیہ میں کہ جو لوگوں کو دین کا مفہوم اس دور اور وقت کے مطابق سمجھتے ہیں اس دور اور وقت کے مطابق دین کی امپلیمنٹیشن سمجھاتے ہیں اس میں آپ کو بہت بڑے بڑے نام مل جائیں گے مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ اسی طرح مختلف وقت میں قرآن پاک کی تفاصیر لکھنے والے احادیث کو بیان کرنے والے سمجھانے والے امام بخاری رحمت اللہ علیہ امام مسلم امام ابو حنیفہ امام احمد بن حنبل جتنے بھی اگریڈ اپون سکولرز ہیں آپ کو معلوم ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ تعالی نے جن کو آپ کو لاما بھی کہہ سکتے ہیں اور جن سے اللہ تعالی نے تجدید دین کا کام بھی لیا موسیقا